عدیل وڑائی صاحب آپ کے جانے باتیں خان صاحب نے بھی اپنی تیاری پوری کر رکھی ہے اور وہ بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں حکومتی رہنماؤں کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں اب کاؤنٹر سٹریٹیجی تحریک انصاف کیا اپنانے جا رہی ہے دیکھیں جی تحریک انصاف کو تو روزانہ کی بنیاد پہ اب تو روزانہ کی بنیاد پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیکر صاحب ہیں وہ جمعے کے جمعے ایک آڈیو نکال رہے تھے تو ابھی جب یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے تو ایک تیسری آڈیو سائفر کی جو اصل کہانی ہے اس کا جو ٹائٹل لکھا گیا ہے کہ سائفر کی اصل کہانی پارٹ تھری بھی آ گیا ہے اور اس پارٹ تھری کے اندر بہت سی اہم باتیں وہ سائفر سے متعلق اور جو 27 مارچ کو جلسہ ہوا تھا اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ سے متعلق کی جاری ہیں کہ اس خط سے متعلق پھر اس میں شیری مزاری کی گفتگو ہے اس میں اصد عمر کی گفتگو ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پبلک کس وقت ہمارے ساتھ ہے اس میں کوئی میر جعفر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جو پبلک کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے تو کس طرح سے پریشر بڑھانا ہے پھر چائنہ نے رد عمل دیا ہے شیری مزاری بتا رہی ہیں تو ہم پہلے اس سے پہلے والی آڈیو پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں جو پہلے والی آڈیو آج صبح کے وقت جو آئی اس میں عمران خان کے بیانیے کو ہٹ کیا گیا عمران خان کو یہ جو ہیکر صاحب ہیں یہ جو صاحب بھی ہیں اس کا فائدہ کسے ہو رہا ہے اس کا فائدہ کم از کم حکومت کا جو بیانیہ بن نہیں پا رہا تھا ابھی بھی نہیں بن پا رہا ہے عمران خان کے مقابلے میں عمران خان کے بیانیے کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو کوئی چیز چاہیے تھی وہ کم از کم انہیں مل گئی ہے اس کو عمران خان کا فالور نہیں مان رہا کہ عمران خان کا بیانیہ کیا تھا جی ہورس ٹریڈنگ کے معاملے پہ ان کا جو پرنسپل سٹانس تھا اس پہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کم از کم حکومت میں شامل جماعتوں کو اپنے لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے مل گیا ہے دیکھیں جی عمران خان صاحب تو ایسے تھے ایسی باتیں کرتے تھے تو کم از کم وہ جو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ ہم نے عمران خان کے بیانیہ کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے تو ان کو کچھ میٹیریل مل گیا ہے جہاں تک بات ہے آئینی اور قانونی قانونی طور پر اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں کہ ایک سپریم کورٹہ پاکستان نے جسٹس خوصہ صاحب نے ایک فیصلہ تحریر کیا تھا یہ جو جج ارشد ملک صاحب والا معاملہ تھا اس میں آڈیو اور ویڈیو کی بنیاد پر کیس کو چلانے کے حوالے سے اتنا اس میں پیرامیٹرز جو سٹینڈرز ہیں وہ بنا دیئے گئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس میں آڈیو ریکارڈ کرنے والا جو شخص ہے اس میں آڈیو کہاں پر ریکارڈ ہوئی اس میں کس دیوائیس پیش ہونی چاہیے جس کے اندر یہ ریکارڈنگ کی گئی تو یہ وہ چیزیں تو ناممکن ہیں اس کا مطلب ہے قانونی میدان میں عدالتی میدان میں یہ جو کمیشن بن رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہونا یہ ہے بیانیہ کی جنگ بیانیہ کی جنگ میں یہ کر رہے ہیں امران خان صاحب کی ان جو ان کے پرنسپل سٹانس تھا ان کا موقف تھا اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا تھا بیرونی سازش والا معاملہ تھا دوسرا معاملہ یہ جو بار بار اپنے حریفوں کو کہتے تھے یہ لوگ خرید لیتے ہیں یہ جی منڈیاں لگتی ہیں سندھا اس میں نوٹوں کی بوریاں کھل جاتی ہیں یہ جی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں یوسف رضا گلانی والی ویڈیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں تک بات ہے کہ اس میں کامیابی کس کی ہوگی کامیابی اتنی ہوگی حکومت کی کہ وہ اپنے فالورز کو کچھ سنا سکیں گے باقی عمران خان کا فالور یہ سننے کے لیے تیار نظر نہیں آتا گروس سے بات کریں تو عمران خان صاحب نے البتہ اس آڈیو کے حوالے سے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ جالی ہے چونکہ پہلی آڈیو اس کو ڈیس آن نہیں کیا تھا سائفر والے معاملے پر اس کو انہوں نے ڈیس آن کیا ہے تو معاملہ بیسی متنادہ ہو گیا جس رسول صاحب نے کہا کہ اس پر مبینہ کہنا چاہیے پھر اس آڈیو آڈیو ایڈیٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے خیال میں اس معاملے میں سیاست بھی کی جاری ہے اور یہ بیانہ دور پر آڈیو چاہے وہ ایڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے